اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دراز پر پروڈکٹ ہنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے عام طور پر ٹریڈیشنل میتھڈز کے تھرور جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو یا تین میتھڈز ہیں جو اس وقت ریکمینڈڈ ہیں اور لوگ انہی میتھڈز کو یوز کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلا میتھڈ فلیش سیل میتھڈ ہے جس میں ہم فلیش سیل کے سیکشن میں جا کر پروڈکٹس کو چیک کرتے ہیں اور وہاں سے پروڈکٹ کے آئیڈیاز کو گیٹ کرتے ہیں یہ میتھڈ انیشلی کافی ورک کر رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سے بہت سی اچھی پروڈکٹس کو گیٹ کرتے تھے لیکن اس وقت سیچوریشن ہونے کی وجہ سے اور کمپیٹیشن ہائے ہونے کی وجہ سے سب لوگ ایک ہی طرح کی پروڈکٹس انہی جگہوں سے اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی زیادہ سیچوریشن کریے ہو دی جا رہی ہے سیم لسٹنگز کریئٹ ہو رہی ہیں اور سیم پروڈکٹ بہت سارے انویسٹرز لانچ کر رہے ہیں تو اس طرح سے فلیش سیل کا میتھڈ کافی زیادہ سیچوریٹڈ ہے اور اب بہت زیادہ ریکیمنڈیڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے تھرو آپ کی پروڈکٹ کی یونیکنیس ختم ہو جاتی ہے فلیش سیل میں بہت کم پروڈکٹس آتی ہیں اس سیکشن میں اور تھاؤزنڈز آف یوزرز اور ورچول ایسسٹنٹس اور انویسٹرز سب اسی ایک سیکشن سے پروڈکٹ کے آئیڈیاز کو گیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ سیچوریشن کریئٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میتھڈ کو اب لیو کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا میتھڈ ہمارے پاس ایکسکلیمیشن مارک کا میتھڈ ہے جس میں ہم ایکسکلیمیشن مارک یا کوئی بھی سپیشل سیمبلز یا کوئی بھی سپیشل کریکٹرز ہم یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے تھوہ ہم پروڈکٹس کو سرچ کرتے ہیں یہاں پر ڈیزائیڈ فیلٹرز بھی اپلائی کیے جاتے ہیں جن کے تھوہ ہم پروڈکٹس کو شفل کر سکتے ہیں یا فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے تھوہ آپ جتنی دفعہ بھی سرچ کریں گے آپ کو دوسری پروڈکٹس نظر آنا شروع ہوں گے اس میتھڈ کے تھوہ پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا کافی ٹف ہے کیونکہ اس میتھڈ میں موسلی برینڈز پرموٹ ہوتے ہیں اور دراز ہمیشہ برینڈڈ پروڈکٹس کو ہی پریفر کرتا ہے یہاں سے پروڈکٹس کے آئیڈیا گیٹ کرنا کافی ٹائم کنزیومنگ ہے آپ کو بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد یہاں سے پروڈکٹ کے آئیڈیاز ملتے ہیں یہ میتھڈ کافی ویلڈ ہے لیکن یہ کافی سلو اور ٹائم کنزیومنگ ہے تیسرا میتھڈ سوشل لسننگ کا ہے جس کے طرح ہم اپنے آسپاس فیزیکلی لوگوں سے ملتے ہیں اور اپنے سوشل سرکل میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی سب سے بڑی نیڈ یا ان کی پرابلم کیا ہے اور ہم پھر یہ فانڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کونسی ایسی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں یا کونسی ایسی پروڈکٹ گیٹ کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں ایزیلی ایویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے طرح ہم ایک بہت بڑی یا بہت کومن پرابلم لوگوں کی سالو کر سکتے ہیں تو بیسیک ایک رائٹیریا یونیک یا گوڈ پروڈکٹ کا یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ پروڈکٹ سالوینگ ہونی چاہیے وہ کئی ایسی پروڈکٹ سالو کرتی ہو جو ابھی تک کسی نے سالو نہیں کی یا اگر کی ہے تو وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ویہ میں سالو نہیں کی آپ کی پروڈکٹ میں ایک واو فیکٹر ہونا بہت ضروری ہے جس کے تھوہ لوگ پریفر کریں کہ وہ آن لائن شاپنگ کر کے آپ کی چیز کو پرچیز کریں موسلی جب یوزرز یا بائرز کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ریٹیل شاپ پر جاتے ہیں اور اپنی ریٹیل شاپ سے گٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو لیکن اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو ان کو ریٹیل مارکیٹ سے نہیں مل رہی اور وہ دیفنیلی کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہے اور اس میں واؤ فیکٹر بھی ہے تو وہ آن لائن پلیٹ فارمز کو پریفر کرتے ہیں اور وہاں سے اس پروڈکٹ کے لیے کچھ سرچنگ اور سروے کرتے ہیں اور بیسٹ سیلر سے یا بیسٹ شاپ سے اس پروڈکٹ کو گٹ کر لیتے ہیں تو آپ بہت ساری کومن پروڈکٹس جو عام دکانوں سے یا عام ہول سیل مارکیٹ سے مل جاتی ہیں اگر آپ انہیں لانچ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دیفنیٹلی اس میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ چیزیں ایزیلی پبلک ایکسس میں اویلیبل ہیں تو لوگ آن لائن شاپنگ کو پریفر نہیں کرتے آن لائن شاپنگ ہمیشہ لاس پریفرنس ہوتی ہے جب یوزرز کو عام مارکیٹ سے ریٹیل سے یا ہول سیل سے چیزیں پرچیز کرنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں ایسی چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو جو آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایزیلی اویلیبل نہ ہو یا اگر آپ پرادک کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسی پرادک لانچ کریں جس کا ویریئنٹ مارکیٹ میں تو موجود ہے لیکن آپ کے پاس اس کا ایسا ویریئنٹ موجود ہے جو اس سے زیادہ افیشیئنٹ ہے اس سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے زیادہ پرڈکٹیو ایسی پرادک کو ہمیشہ لوگ آن لائن پرچیز سے ہی پریفر کرتے ہیں ایسی پرادک یا یونیک پرادک کا آئیڈیا گیٹ کرنے کے لیے جو میتھرڈ ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان میں سے کوئی میتھرڈ ایسا ویلیڈ نہیں ہے جو آپ کے اس کرائیٹیریا کے مطابق آپ کو پرادک سرچ کر کے دے تو پرادک کے آئیڈیاز گیٹ کرنے کے یہ تین میتھرڈ ہیں ان تین میتھرڈ کو اپلائے کرنے سے آپ یونیک پرادک گیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ میتھرڈ ہائی کمپیٹیشن کی وجہ سے آپ ویلیڈ نہیں رہے سوشل لسننگ کچھ حد تک ویلیڈ ہے جس میں آپ فیزیکلی ابھی بھی لوگوں کی نیڈز جج کر سکتے ہیں اور ان کو ان کی پریفرنس یا ان کی ضرورت کے مطابق پرادک سرچ کر کے دے سکتے ہیں لیکن فلائش سیل کا میتھرڈ اور ایکسکلیمیشن مارک کا میتھرڈ جس پہ آپ دراز کے ثروب پرادک کو ہنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پرادک آئیڈیاز لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ میتھرڈ اب ڈیپریکیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہائی کمپیٹیشن کی وجہ سے سب لوگ انہی میتھرڈ کے ثروب پرادک کو گیٹ کر رہے ہیں اور یہ پرادکس ہمیشہ سیم ہی رہتی ہیں تھرو آؤٹ در سرچیز اور تھرو آؤٹ در فلائش سیلز تو ان لیمیٹیڈ پرادکس کو بہت زیادہ لوگ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونیک پرادکٹ گیٹ کرنے کا یا یونیک پرادکٹ ہنٹ کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ جارویس کی پرادکٹ ڈیٹا بیس جارویس کی پرادکٹ ڈیٹا بیس میں مور دن فائیو میلین پرادکس ہیں جو لسٹڈ دراز یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس ون کروڑ پرادکس موجود ہیں وہ ایکچولی ون کروڑ پرادکس نہیں بلکہ ون کروڑ لسٹنگس ہیں جب آپ دراز پر ایک لسٹنگ کرتے ہیں تو اس لسٹنگ کے اگنس اگر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو تو بھی اس لسٹنگ کو ایکٹیویٹ مانا جاتا ہے تو دراز اپنے پلیٹ فارم پر کریئیٹ ہونے والی تمام لسٹنگس کو پرادکس کنسیڈر کرتا ہے اور ایک کروڑ لسٹنگس کو ایک کروڑ پرادکس کا نام دیتا ہے جیسے فار ایکزیمپل اگر ہم یہاں پر کوئی پرادکس سرچ کریں سپیڈی چاپر فار ایکزیمپل ہم اس کو سرچ کرتے ہیں دراز کے اوپر تو ایکشیل میں سپیڈی چاپر ایک پرادکس ہے لیکن اس کے اگنس ہمارے پاس سکسٹین تھاؤزنڈ یا آلموست سیونٹین تھاؤزنڈ لسٹنگس موجود ہیں تو دراز اس ایک پرادکس کے اگنس سیونٹین تھاؤزنڈ لسٹنگس کو سیونٹین تھاؤزنڈ پرادکس ہی کنسیڈر کرتا ہے جارویس کی پرادکس ڈیٹا بیس میں یہی لسٹنگس ری کٹالوگ کی گئی ہیں اور ابھی تک 5.3 ملین پرادکس کٹالوگ کی جا چکی ہیں جارویس کی پرادکس ڈیٹا بیس اور دراز کی ڈیٹا بیس میں ایک بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ دراز کی سرچ آپ کو وہ فیسیلیٹیز یا وہ فیلٹرز پروائیڈ نہیں کرتی جن کے طرح آپ اپنی ڈیزائر پرادک پرادکٹ ہنٹنگ کے لیے گٹ کر سکتے ہیں جارویس آن دی ادھر ہینڈ آپ کو یہ فیسیلیٹی دیتا ہے کہ آپ پرادکٹ ہنٹنگ کے پوائنٹ آف یو سے اپنی پرادکس کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل آپ دراز کے اوپر کبھی بھی یہ سرچ نہیں کر سکتے کہ مجھے بیسٹ سیلنگ پرادکس دکھائی جائیں کسی کی ورڈ کے گینس یا مجھے وہ پرادکس دکھائی جائیں جو لاسٹ سکس منٹس میں کریئٹ ہوئی ہیں اس طرح کے فیلٹرز دراز کی ویب سائٹ کے اوپر اوپر اویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ بائر فرینڈلی جارویس آپ کو ایسے فیلٹرز دیتا ہے جن کے تھوہ آپ اپنی پرادکس کو سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے کرائیٹیریا کے مطابق پرادکس کو ہنٹ کر سکتے ہیں تو جارویس کی پرادکس ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس یہ نمبر اور فیلٹرز موجود ہیں سب سے پہلا فیلٹر کٹیگریز کا ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں رہتے ہوئے کام کرنا چا رہے ہیں یا آپ کس کیٹیگری سے پرادکس کو ہنٹ کرنا چا رہے ہیں بائی ڈیفالٹ کوئی بھی کیٹیگری سی لیکٹیڈ نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ تمام کیٹیگریز سے پرادکس کو گئٹ کرنا چا رہے ہیں لیکن اگر آپ 스�ascal forgot کسی ایک یا دو Körper یا ملٹی کےمی سے پرادکس کو گئٹ کرنا چا رہے ہیں تو آپ ان کٹیگریز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جارویس آپ کو صرف انہی کٹیگریز سے پروڈکٹ کو ہنٹ کر کے دے گا فار ایکزمپل موسٹ پاپلر کچن اینڈ ڈائنی ہوم لیوی فنیچر اب جب آپ سرچ کریں گے تو جارویس آپ کو صرف انہی کٹیگریز کی پروڈکٹس کو سرچ کر کے دکھائے گا اس کے بعد نیکس فیلٹر ہمارا سرویسز یا سیلر ٹائپ کا ہے بائی ڈیفالٹ سرچ کے اندر فولفیل بائی دراز اور دراز مال دونوں قسم کے سیلرز آپ کو شو ہوں گے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف فولفیل بائی دراز والی پروڈکٹس شو ہوں تو ہم اس فیلٹر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے ریزلڈ میں صرف اور صرف وہی پروڈکٹس شو ہوں گی یا وہی سیلرز یا وہی لسٹنگ شو ہوں گی جو فولفیل بائی دراز کر رہے ہیں اسی طرح سے دراز مال کا ٹیگ ہے اگر آپ صرف دراز مال کی پروڈکٹس ہی گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دراز مال کا فیلٹر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس ایکشن میں ہمارے پاس رینج فیلٹرز ہیں جن میں آپ ڈیفرنٹ رینج اپلائے کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس کو فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا فیلٹر پرائیس کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پروڈکٹس شو ہوں جن کی پرائیس 400 روپیز سے کم ہے تو ہم میکس پرائیس 400 اپلائے کر دیتے ہیں اگر آپ منیمم پرائیس کا فیلٹر بھی اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پروڈکٹس شو ہوں جن کی پرائیس 300 سے 400 کے بٹوین نیکس فیلٹر ہمارے پاس ریویوز کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پروڈکٹس شو ہوں جن پر منیمم 300 ریویوز آ چکے ہیں یا ہم وہ پروڈکٹس لینا چاہ رہے ہیں جن پر میکسیمم 1 ریویو ہے اپنے کرائیٹیریہ کے مطابق آپ ان فیلٹرز کی ویلیوز کو سیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نیکس فیلٹر ہمارے پاس ریٹنگ کا فیلٹر ہے ریٹنگ کا فیلٹر منیمم 0 اور میکسیمم 5 کی ویلیو کے بٹوین کام کرتا ہے فار ایکزیمپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پروڈکٹس شو ہوں جن کی ریٹنگس 3 ہے یا وہ پروڈکٹس شو ہوں جن کی ریٹنگس صرف اور صرف 5 ہے یا ہم وہ پروڈکٹس گٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن کی ریٹنگ 4 پلاس ہے نیکس فیلٹر ہمارے پاس ڈیلی یونٹ سولڈ کا ہے اس کے تھوڑ ہم وہ پروڈکٹس گٹ کر سکتے ہیں جن کی ڈیلی یونٹ کی سیل آپ کے کرائیٹیریہ کے مطابق فار ایکزیمپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف وہ پروڈکٹس دکھائی جائیں جن کی منیمم سیلز 10 یونٹس پر ڈے اگر آپ میکسیمم کا کوئی فیلٹر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں نیکس فیلٹر ہمارے پاس لسٹنگ کالٹی سکور کا ہے لسٹنگ کالٹی سکور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک لسٹنگ کتنی زیادہ اپٹمائز ہے اگر ایک لسٹنگ کا ٹائٹل اس کے امیجز ڈسکرپشن ڈیسکرپشن ڈیویوز اور اس کے تمام کی تمام ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہیں تو اس کا لسٹنگ کالٹی سکور بہت ہائر تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پرادکس شو ہوں جن کے لسٹنگ بہت زیادہ اچھی اپٹمائز نہیں ہیں یا وہ پرادکس شو ہوں جن کے لسٹنگ بہت اچھی اپٹمائز ہیں تو اپنے لسٹنگ کالٹی سکور کے فیلٹر بھی اسی طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں لسٹنگ کالٹی سکور کی رینج 0 سے 100 کے بیٹوین ہے جن میں 100 بیسٹ سکور ہیں تو ایک کامن کرائٹیریہ وہ یہ ہے کہ آپ وہ پرادکس سیلیکٹ کریں جن کے نمبر آف یونٹس کی سیل زیادہ ہے لیکن ان پرادکس کی ریٹنگ اور ان کا لسٹنگ کالٹی سکور کم ہے اس کرائٹیریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لسٹنگ دراز پر موجود ہیں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں لیکن جو سیلرز ہیں ان کی لسٹنگ اچھی اپٹمائز نہیں ہیں سٹیل یوزرز ان کو بائے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیز ڈیمانڈ میں تو آپ ایسی پرادکس کو امپروف کرتے ہوئے اچھی لسٹنگ اپٹمائز کرتے ہوئے آپ ان پرادکس کو لانچ کر سکتے ہیں اور اس پر اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں لاس فیلٹر ہمارے پاس رینج سیکشن میں ایج کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ لسٹنگ شو ہوں جن کی ایج لاس سکس منت سے کم ہے یا ہم ان پرادکس کو ایکسکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو ابھی بہت نئی کریئٹ ہوئی ہیں سمٹائمز بہت نئی کریئٹ ہونے والی لسٹنگز کے نمبر آف سیلز زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ گیباویز اور وی وی آر اوز کے تھوڑ سیلز ویلوسٹی گین کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ بہت نیوبورن لسٹنگز کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ایج کے فیلٹرز کو بھی یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سیکشن ہمارے پاس کیورٹ کا ہے اگر آپ سرٹن کیورٹز کو یوز کرتے ہوئے پرادکس کو گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پھر ان کیورٹز کو بھی منچن کر سکتے ہیں اگر آپ terug ملٹیپل کیورٹز کے ث Lou products کو سچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پھر ان تمام کیورٹز کو انٹر کرتے ہیں کومہ سپریٹس کے ساتھ اسی طرح سے exclude keyword کا filter آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ان تمام listings کو exclude کر دیں جن میں یہ والے keywords موجود ہیں common example اگر آپ keywords میں balloon کو enter کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں balloons سرچ کروں اور اس کے بعد آپ یہاں پر exclude keywords میں birthday یا letex کے keywords ڈال دیتے ہیں تو آپ کو وہ تمام balloons show ہوں گے جو کسی اور event کے لئے ہیں birthday والے balloons یہاں سے آپ کی سرچ سے exclude کر دیے جائیں گے اپنے desired criteria کے مطابق آپ اپنے filter set کریں اور filter set کرنے کے بعد search کے button پر آپ click کر دیں تو آپ کے desired filters apply کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ results show ہوں گے جو آپ کے اس criteria کو match کرتے ہوں گے تو ابھی ہمارے پاس یہاں پر دو listing show ہو رہی ہیں جو کہ آپ کے اس criteria کو meet کرتے ہیں آپ اپنے criteria کو تھوڑا strict یا relax کر سکتے ہیں better results حاصل کرنے کے لئے for example ہم یہاں سے price کا filter تھوڑا relax کر دیتے ہیں ratings کا filter تھوڑا relax کرتے ہیں اور sales کا filter تھوڑا relax کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم products کو search کرتے ہیں تو اس criteria کے مطابق ہمارے پاس 33 products show ہوتی ہیں آپ ان products کو go through کر سکتے ہیں یہ تمام کی تمام unique products آپ کے پاس show ہوں گی آپ ان products کا idea get کرتے ہوئے کسی ایک product پر research کر سکتے ہیں for example اگر میں اس product کے اوپر research کرنا چاہتا ہوں تو میں اس product کو open کرتا ہوں اس product کی information get کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی sales velocity یا اس کا potential کیا ہے اس کی tracking history میرے پاس موجود ہے اس tracking history کے تھوڑھ میں اس listing کا potential evaluate کر سکتا ہوں کہ with the passage of time اس کی sales velocity کیا رہی اس کی price کتنی دفعہ change ہوئی اور اس کے number of reviews کس طرح سے increase کر رہے ہیں یہ stats صرف اور صرف ایک listing کے ہیں اس پر research کرنے کے لیے آپ اس product کا main keyword potato slider یا greater آپ یہاں پر دراز پر search کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس main keyword کے against ہمارے پاس different products show ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ یہاں پر اپنے desired filters کو choose کرتے ہوئے اپنی اس search کو زیادہ fine tune کر سکتے ہیں اور fine tune کرنے کے بعد آپ chrome extension کو run کرتے ہوئے ان تمام products کی information اور data get کر سکتے ہیں اور instantly یہ پتا چلا سکتے ہیں کہ اس product کا کیا potential ہے آپ jarvis کی chrome extension کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ instantly کسی product کا potential evaluate کر سکتے ہیں واپس ہم product detail page پہ آتے ہیں اس product کی information یا detail دیکھنے کے بعد ہمیں idea ہو جائے گا کہ یہ product کتنی viable ہے اگر ہم اس product کو launch کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر research کرنا پڑے گی اس research کے لیے ہم product tracker کو use کرتے ہیں جس میں ہم اس product کی different listings جو اسی product کو میچ کرتی ہوں ہم ان listings کو ایک گروپ میں ایڈ کرتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس پر اپنا analysis کرتے ہیں product tracker کو use کرنے کا طریقہ next ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے واپس ہم product database پر چلتے ہیں تو ایک product کا idea get کرنے کے بعد ہم اسی طرح سے جارویس کی database سے different products کو get کر سکتے ہیں ان کا potential sales اور ان کی details وغیرہ verify کر سکتے ہیں اور اس کے accordingly ہم یہ decide کر سکتے ہیں کہ کون سی product ہماری launch کے لیے viable ہے یا کون سی product ہمارے desired criteria کو میچ کرتی ہے آپ اپنے criteria کے accordingly filters کو tune کر سکتے ہیں اور ان filters کے طرح different products کو get کر سکتے ہیں یہ method بہت زیادہ effective ہے اور اس effective method کے طرح بہت زیادہ unique products market میں launch کی جارہی ہیں بہت ساری ایسی hidden products جن کا potential بہت زیادہ high ہے وہ ہم یہاں سے get کر سکتے ہیں اور اس طرح سے market saturation سے بھی بچا جا سکتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تضو Very Very Too اوکیر نے انا فکرو estrogen